امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس او پیس پرنس او پیس پرنس او پیس پرنس او پیس ویلکم بیک بریک کے بعد پرنس او پیس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں مقدس کلام میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا وہ یکوب کے خط میں سے چوتھ باب اور اس کی تیرونی آیت مبارکہ سے سولونی آیت مبارکہ تک تو آج ہم نے شیخہ اور بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر سمسون ڈینیل صاحب ہماری رانوائی کر رہے تھے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی ذات پر اپنے وسائل پر اپنی پوزیشن یا مقام پر تکبر اور پرائیڈ اور شیخی نہیں مارنی چاہیے تو اسی بات کو ہم جاری رکھیں گے جی پات صاحب ابھی ہم یکوب چہر پاپ اور اس کی چھے آیت کو پڑھتے ہیں لیکھیں خدا مگروروں کا مقابلہ کرتا ہے یعنی خدا جو ہے مگرور ہیں شیخی باز ہیں تکبر کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ خدا کا اگر خدا کے ساتھ مقابلہ ہے تو پھر کس طرح ہماری اچھی پوزیشن ہو سکتی ہے کس طرح میرا جو بزنس ہے پراسپر ہو سکتا ہے کہ اس طرح میں ایک اچھا جوب کر سکتا ہوں کیونکہ میری زندگی میں اگر گمانڈ ہے تو خدا میرے کیا ہے خلاف ہے پہلا پترس کا خات ہے اور اس کا پہلا باپ چوبیس آیت کو پڑھیں لیکن ہے ہر بشر گھاس کی ماند ہے ہشکو بھی یہی کہتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے مخارات کی ماند ہے جب یہی زندگی کا نام ہے پھر کس بات پہ اعتماد کرتے ہیں کیسے منصوبے بناتے ہیں کہ ہمیں جو فخر کرنا چاہیے وہ خداوند پر فخر کرنا چاہیے دیکھا جو فخر کرے اور خداوند پر کرے یکوب چار باپ سولہ آیت بغیر خدا کے زندگی میں کامیابیوں کے خواب دیکھنا ناممکین ہے اگر پہلا کرنسیوں کا خات ہے اس کا پہلا باپ کتیس آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کوئی فخر کرے تو صرف خدا پر فخر کرے اور اس کی شکر گزاری کرے تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو ایسا سب برا ہے یہ اچھا نہیں ہے جو تم کر رہے ہو کلام کہتا ہے فخر کرنا ہے تو خدا پر فخر کرو جب انسان اچھے حالات میں ہوتا ہے اکثر خدا قبول جاتا ہے اس لیے خدا نے بنی سیل کو کہا تھا استشنہ آٹھ باپ اور دس سے اٹھارہ آیت کو جب پڑھیں کہ جب بھی تمہارے اچھے حالات ہوں تو خداوند اپنے خدا کو بھول نہ جانا اپنے آپ پر فخر نہ کرنا بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا کہ کبھی ہم کہتے ہیں جب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس دعا کریں میرا کام ہو جائے خدا پر دعائیں بھی کرتے ہیں بائبل بھی پڑھتے ہیں پتہ نہیں اس وقت کیا ہو جاتا ہے جب ہم کچھ ہو جاتے ہیں پوزیشن آ جاتی ہے ہمارے اندر گمانڈ آ جاتے ہیں پھر ہم خدا کا بھول کہ میں نے کیا ہے میں یہ کرتا ہوں میں ایک اس کے مثال دینا چاہتا ہوں کہ گرور اور شیخی کے نتائج کیا ہوتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کیونکہ کلام مقدس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں گناہ ہیں اسی طرح جب تکبر گرور ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر یہ ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے جو لوگ اپنے دل میں تکبر گرور اپنے دل میں رکھتے ہیں اور پھر ان کو ضرور سزا ملتی ہے ہم خدا کے کلاب میں سے دیکھیں گے دینیل چار باپ اور اس کی اٹھائی سے آئی سے لے کر سنتیس آیت کو جم پڑے تو وہاں لکھا ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ ایک بہت اچھا بادشاہ تھا اور اس نے تقریباً آدھی دنیا جیت لی تھی بڑا ہوا ہے بڑا اچھا ہے اور دیر تک اس نے بادشاہ کیے لیکن ہوا کیا ہے سب کچھ کرنے کے بعد ایک دن ایسے وہ چھت کی اوپر چڑھا ہے دیکھا آو واہ یہ تو سب کچھ میں نے کیا ہے ایسی بات کہنے ہی تھی اور اسے کہا آج ہی تجھ سے بادشاہ چھینی جائے گی اور وہ سات سال تک جانوروں کی طرح گھاس کھاتا رہا ہے سزا ملی اس کو آج اگر ہمارے ساتھ خدا نہیں ہے اگر ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے تو پھر کبھی بھی ہم توقع نہیں کر سکتے کہ ہمیں بڑے کاروبار میں بلیسنگ ملے گی برکت ملے گی نبوکل نظر کی زندگی بہت عبرتناک ہے سب کے لیے ایک نمونہ ہے کہ نبوکل نظر کی زندگی سے سیکھیں کہ خدا نے اسے کس راندرس کیا بلکل خدا کرتا ہے پترس حصول کہتے ہیں دوسرا پترس تین باب ٹھارائیت یسو مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ ہمیں یسو مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھنا ہے اگر آپ کے اوپر یسو مسیح کا فضل نہیں ہے اس کے عرفان میں نہیں بڑھتے اس سے جڑے نہیں رہتے تو آپ نے کام ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہماری میند ہماری کوشش کچھ لگتا کہ کو جی میں تو بڑا عقل مند ہوں میرے پاس بڑے ٹائلینٹس ہیں اور بھائی میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں وہ پیسے لگا دیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے بزرز میں نے کوئی فیل ہوتے دیکھا ہے ایسے کہتے ہیں کہ میری یہ رات و رات وہ بنے تھے پھر اسی طرح وہ ختم ہو گئے ہیں پیسہ لگ جاتا ہے وہ فیل ہو گئے ہیں بڑے بڑے ایسے خادموں کو اٹھتے میں نے دیکھا ہے خادموں کا بھی یہ بڑے آپ نے دیکھا ہے ملکہ تین دہائیاں تو مجھے بھی ہو گئی ہے سٹھائی سٹھائی سال ہو چکے پاس تو بڑے لوگوں کو اپنے اوپر جاتے اور بہتے ہیں لیکن جب ان کی زندگی کے اندر گمانڈ آیا گرور پتہ نہیں لگا کہاں گئے ایسے لوگ جب خدا کے خلاف کام کرتے ہیں اپنے پیسے پر گمانڈ کرتے ہیں کہ میں اس پیسے سے بچا لوں گا تو ہم اس پیسے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے پیسہ بارے پاس ہے جتنا مردی مائیکل جیکسن کے بارے میں ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اس کے پاس بارہ ڈاکٹر رہتے تھے چوبیس گھنٹے اس کو چیک کرنے والے تھے اور جے اس کے جس نے اس کی اگر کڈنی خراب ہو جائے وہ بھی اس نے رینج کیا اگر لیور خراب ہو جائے تو وہ بھی رکھے ہوئے لیکن اس کا پیسہ اس کو پھر بھی بچا نہیں سکا ہمارا پیسہ جس پر ہم کمنڈ کرتے ہیں یہ ہمیں بچا نہیں سکتا یہ ہمیں بچا نہیں سکتا لیکن یہ تو پر لگ جب خدا کی پہچان آپ کی ہو جاتی ہے تو لکھے ہے جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا میں تجھے برکت دوں گا تیرے کاروبار میں برکت دوں گا آمین آمین بہت شکریہ پسٹر سمسون ڈینیل بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی مائیکل جیکسن کی جو بات ہے واقعی میں نے بھی اس کے بارے میں ایک میڈیا پر ڈاکومنٹری دیکھی کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کہ میں کئی سو سال تک جیوں گا اور میں میں کبھی نہیں مروں گا اور آپ دیکھیں کہ کس طرح پر اس اس دنیا سے وہ چلا گیا اور بہت اس نے لمبی عمر نہیں پائی لیکن اس کے عبض ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو خدام ہیں ایماندار ہیں سادہ تھے پیسہ نہیں تھا لیکن لمبی عمر ہے انہوں نے اچھی صحیح کے ساتھ ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری ہے تو خدا انہوں کا شکر ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور پھر ہم مزید اس بارے میں اس حوالے سے جانیں پاسٹر سیمل سولویں آیت جو ہے اس کو پڑھتے ہیں مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو ایسا سب فخر برا ہے اور اس کے ساتھ ہم جب یوہنہ کا پہلا خات جو پڑھتے ہیں اس کا دوسرہ باب اس کی سولویں آیت کو دیکھیں یہ سفر نمبر دو سو اسی پر ہے تو اس میں دکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ٹھیک ہے تو یہ شیخی جو ہے یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے اور یکوب اس کی مضمت کرتا ہے کنڈم کرتا ہے بلکہ یہ برا ہے اور یہ بری چیز ہے اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے دونوں دوستوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے مسالوں کے ساتھ سمجھایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو اس میں دیکھتے ہیں کہ زندگی کی شیخی جو ہے کسی سیاسی آدمی کو کسے اجلاس میں بلالیں وہ بھی شیخی مارتے ہیں میں چرچ کے لیتنے پیسے دے دوں گا یا کسی مذہبی بھی آجاتے ہیں مذہبی بھی آجاتے ہیں کاروباری آجاتے ہیں وہ بھی شیخی مارتے ہیں تو اس میں نا میں شیخی کا مطلب دے رہا تھا دیکھ رہا تھا فیروز علاوات میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو تھا دمانڈ ہے لیکن ڈنگ مارنا جو ہے نا یہ بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ڈنگ مارنا ہے ڈنگ ایسی جیسے بچھو ہے اور خادم جو ہے وہ بھی زندگی کی شیخی جو مارتے ہیں اگر بڑا چرچ ہے اس کے پاس کسی کے پاس تو بلکل بلکل چھوٹی کلسیوں کو کچھ بھی نہیں جانتے چھوٹے پادی کو سمجھتے نہیں حالانکہ وہ سمپلی جو ہے وہ ایجوکیشن دیتا ہے تعلیم دیتا ہے سرمن دیتا ہے لیکن نہیں کیونکہ وہ بڑا بڑے چرچ میں ہے لیکن چھوٹے لیکن پتہ نہیں خدا رہے وہ اس چھوٹے پاسبان کو استعمال کر رہا ہو بڑا جو ہوتا ہے وہ سٹیل رہتا ہے اسی جگہ پہ نہ وہ ایجوکیشن میں آگے بڑے گا لیکن چھوٹا جو ہے وہ آگے بڑ جاتے ہیں کیونکہ محنت کرتے ہیں بلکل صحیح وہ محنت کرتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت اچھا ایک بات ہی سیکھی ہے کہ جو آپ کو خدمت ملی ہے چھوٹا ہے بڑا علاقہ ہے اس میں آپ جب خدمت کریں گے تو خدا برکہ دے گا تو یکوب یہاں پہ اس بات کی جیسے میں نے کہا کہ وہ مضمت کرتا ہے اور نئے اہدنامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو اس کے مطابق یہ خالی منصوبے ہیں یہ خالی پلینک ہے کہ جی میں جاؤں گا میں رہوں گا میں کروں گا یہ کروں گا کاروبار کروں گا وہاں پہ جاؤں گا یہ سب تو نئے اہدنامہ میں یہ تمام برے افعال ہیں اس میں برے افعال کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے اس لئے ہماری زندگی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے زندگی میں جو زندگی خدا نے دی ہے یہ ایک توفہ ہے زندگی میں شیخی نہیں مارنی چاہیے کسی کو ڈنگ نہیں مارنی چاہیے اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی کلیشیا کے لئے فروڈ فل ہوں یا بہت سے دوسرے کے لئے بھی مدد کریں لوگوں آپ کی زبان جائے نا خادم کی وہ بہت حلیم کئی خادم ہیں ایسا ہی وہ پڑ جاتے ہیں جی بلکل وہ اچھا نمونہ نہیں ہے کہا کہ آدمی کا کہر خدا کی راسبازی کا کام نہیں کر سکتا تو ہمیں کہر والے نہیں ہونا چاہیے جہنہ کے پہلے خاتمے سے دیا ہے بلکل دوسرے باب میں سے سولوی آیت میں سے کہ زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے تو جب یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے خدا کی طرف سے نہیں ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو لگ رکھیں دور رکھیں جو باپ کی طرف سے نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ ہے تو وہ زندگی کی شیخی لیکن یہ آنکھوں کی خواہش کے جو ہے ایک بادشاہ تھا چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں بادشاہ تھا تو اس کے گھر میں نوکرانی جو تھی وہ کام کرتی تھی وہ بادشاہ جو تھا اس کا بستر جو ہوتا تھا اس کو ٹھیک کرنا دروس طریقے سے لگانا وہ بادشاہ چلا جاتا ہے تو بعد بھی وہ صفائی کرتی ہے وہ بیچاری نوکرانی جو تھی وہ اس کے بستر پہ لیٹ کی جب وہ آیا تو اس نے دیکھا اس نے اس کے ساتھ اس کو مارا پیٹا کہ میرے بستر بستر پر جرود کیسے ہوئی کہ تو جرود کیسے ہوئی تو آنکھوں کی بھی خواہش ہے ہماری ایسی ہی یعنی اس کے ساتھ تھوڑا بہت اس کا بالکل کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ماری جگہ پر آئے جگہ پر آئے ہاں جی بالکل ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے برداشت نہیں ہم کرتے لیکن برداشت کا مادہ ایک نسی ہی جو ہے اس میں ہمیں چاہیے یہ فروٹ ہے اور یہ خوب جو ہے وہ اس کے لیے مضمت کرتا ہے ایس باتوں کے بہت اچھے زبردست پاس ہے بہت اچھا پاس صاحب نے مثال بھی زبردست دی اور پھر انہوں نے جو بات کی ہے جو ریفرنس کوٹ کیا یوہنہ کے خاتمے سے کہ یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں شیخی ہے سیل پریزنگ ہے اپنی تعریفیں کئی لوگ لگے رہتے ہیں چوبیس گھنٹیں اپنی تعریفیں کرنے میں اور اپنے بارے میں ہی بتاتے رہتے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے بہت زیادہ سیریس ہیں ہم اس کی انجیل اور اس کے کلام کے لیے سنجیدہ نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی آپ پر فخر کر رہے ہیں اور کلام میں بھی لکھا ہے ملاؤن ہے وہ شخص جو انسان پر توقع کرتا ہے اور بشک کو اپنا بازو جانتا ہے تو جی پسٹر آشر آپ مزید اس سوالے سے کیا فرمائیں گے جی ڈک صاحب اس طلق سے جو بھی میرے دل میں باتیں آ رہی ہیں کہ انسان جو ہے نہ تو اپنی لیاقت پر فخر کر سکتا ہے نہ اپنے مال پر نہ کسی اور چیز پر اگر وہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دوکھا دیتا ہے اور برائی کرتا ہے ٹھیک ہے اور پاس صاحب نے بڑی خوبصورت جو بنیادی باتیں ہیں زندگی کی جو شیحی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور جو انبیاء اکرام ہو گزرے ہیں خدا اندیس سمسی کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے ان کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں موسیٰ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ پرانے احتنامہ میں سب سے زیادہ حلیم تھے وہ اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے بلکل اور یہ باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیئے خدا اندیس سمسی نے کہا کہ مبارک وہ ہیں جو دل کے غریب ہیں کہ بے شک ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ دنوی لحاظ سے بھی بات ہم کر سکتے ہیں اور روحانیت روحانیت میں بھی جیسے پہلے بات ہو سکتی کہ کچھ روحانی لوگ بھی بہت بڑے ہیں لیکن جب تکبر آ گیا تو پھر ختم ہو گیا جب پائزب نے ذکر کیا ہے شیخی آ گئی ہے تو وہ پھر گراؤ کا شکار ہو گئے ہیں تو کسی طرح کی شیخی تکبر خدا کو پسند نہیں ہے اور وہ ہمارے ہی نقصان کا سبب بنتی ہے مقدس پالوسرسول نے اس تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں مقدس پالوسرسول کا دوسرا خط ہے کرنسکی کلیسیا کے نام اور اس کا دسمہ باب چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں ڈا دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو خداوند کے خلاف ہے اس میں خواہشیں بھی ہیں آپ کی کیونکہ کئی دفعہ خواہشیں بھی ہمیں کنٹرول کرتی ہیں نا یہ آگے اسی بات کو اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمبردار بنا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑے خیالات اٹھتے ہیں بڑے بڑے خیال بڑے منصوبیں بڑی بڑی شیخی آتی ہیں لیکن ہم نے ہر ایک چیز کو خداوند یسم سی تابع کر دینا ہے اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی وہ میں نے اپنے نقصان کیلئے سمجھ لیتا ہے اور یہاں پر اسی چپٹر میں آگے پڑھیں اس تعلق سے وہ نصیحت یہ فخر کے تعلق سے جو اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں خادموں کے لیے روحانی پہلو پر یہ بات ہو رہی ہے آگے ہم اس کو تیرمی آیت سے دیکھتے ہیں دسمیں باپ کی دوسرا کرنٹیوں دسمیں باپ تیرمی آیت سے لیکن ہم اندازے سے زیادہ فخر نہ کریں گے بلکہ اسی علاقہ کے اندازہ کے موافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے جس میں تم بھی آگئے ہو کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسا تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا ہے بلکہ ہم مسیح کی خوش عبری دیتے ہوئے تم تک پہنچے ہیں اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی مہنتوں پر فخر نہیں کرتے لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سباب سے اپنے علاقہ کے موافق اور بھی بڑھے تاکہ تمہاری سرحات سے پرے خوش خبری پنچا دیں نہ کہ غیر علاقہ میں یہ آگے والی ہمارے لئے آیت جو ہے وہ جو نچوڑ ہے غرص یہ سترمی آیت غرص جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں فخر کرنا ہے تو خداوند پر فخر کریں اور جو اپنی نیک نامی چاہتے ہیں اپنی بلے بلے چاہتے ہیں لکھا ہے جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں خداوند کے نزدیک خداوند کے ہاں خداوند کی بادشاہی میں وہ مقبول نہیں ہیں بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھیراتا ہے وہی مقبول ہے اس تعلق سے مقدس پالوس رسول نے کہا زبردست بہت بڑی خاص آیت ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے اور بھی حوالے ہیں کہ اگر میں فخر کرتا ہوں تو صرف مسیح کی صلیح پر ہمارے فخر کرنے کا جو سباب ہے ہماری نہ تو راستبازی ہے نہ ہماری محنت ہے نہ ہماری کامیابی ہے نہ کوئی اور چیز ہے ہم مسیح کے فضل پر اس کی عظیم قربانی پر اس کی صلیح پر فخر کر سکتے ہیں اس بات پر کیونکہ خدا کے نزدیک انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ تو گندی دجیوں کی معنی ہیں بلکہ نہیں سایت فرماتے ہیں اور ہمیں نجات وہ ہمارے عمال سے نہیں ملی بلکہ خداوند کے فضل سے توفہ ہے اور اس کے فضل سے فضل سے ملی ہے ہم کس بات پر فخر کریں کس لیاقت پر فخر کریں یہ خداوند کا فضل ہے ہمیں بے حد حلیم اور فروتن بننے کی ضرورت ہے اور اس گناہ سے اس خطرے سے ہر کسی کو دنوی انسان کو بھی اور روحانی انسان کو بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور حلیمی فروتنی رہنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ پسٹر آشیو جسٹن آپ نے بہت زیادہ یہ جو آپ نے ریفرنس ہی ہے اور سترہ آئی تھی واقعہ یہ بڑی میرے دل کو بہت اچھی لگی ہے کہ غرص جو فخر کرے خدا پر فخر کرے تو ناظرین ہم جیسا کی پروگرام کا وقت ختم ہو رہے ہیں آخر میں کچھ دیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پاس سمسون ڈینیل بھی مقتصر الفاظ میں آخری پیغام جو ہے ہمیں دیں اس حوالے سے خدا میں یہ سمسی نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں آؤں تم میری ڈالیاں ہو جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہ بہت سا پھل آئے گی لیکن جو مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ سوک جاتی ہے پھر وہ اس کا انجام کاٹ جاتی ہے پھر آگ میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سمسی نے کہا میرے بغیر یہ یہونہ پندرہ باپ اور اس کی پانچ سے سات آیت کو جب پڑھیں یہ اس نے کہا میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر میری باتیں میرا کلام تم میں قائم رہے تم میں قائم رہے تو جو کچھ کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو میں یہی کہوں گا کہ بھائیوں بہنوں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے ساتھ جڑ جائیے امین امین اس کے فضل سے معمور رہیے اگر آپ اچھے پڑھ کے کوئی اچھے آفیسر بننا چاہتے ہو تو پھر خدا کے فضل سے آپ ترقی کر سکتے ہیں امین امین ہمارے اندر کوئی نہیں ہے یہ سمسی نے کہا کہ نئی میں جو ہے وہ نئی مشکوں میں ڈالتے ہیں پرانی مشکوں میں نہیں پرانی مشکوں میں نہیں وہ پھٹ جائیں گی بہ جائیں گی بہ جائیں گی اس لئے خدا آپ کو جو طاقت دیتا ہے یا برکت دیتا ہے وہ آپ کی طاقت یا اندازے کے مطابق ہے کس کو سمال سکتے ہو جب آپ صحیح خداون بھی ہوتے ہیں دنا بنتے ہیں تو خدا آپ کو پروسپر کرتا ہے برکت دیتا ہے آپ کی چیزوں کو بڑھاتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس میں ترقی کریں اور اس میں بڑھتے جائیں امین تینکیو پاسٹر سمسون بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے کوشش کیا کہ مل کرم سیکھیں گی اسے سے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی اور اگر آپ کی زندگی میں ایسی بات ہے کہ آپ بڑا اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اپنے کاموں پر اپنی کامیابی پر شکریہ مارتے ہیں تو ساری چیزوں کو اس کے قدموں میں رکھ دیں دعود ہمیشہ اقرار کرتا تھا پنجابی کا ضبور بھی ہم گاتے ہیں رب خدا من بادشاہ ہے حالانکہ دعود خود بادشاہ تھا لیکن وہ اپنی بادشاہی کو بھی اس کے قدموں میں رکھ دیتا تھا تو آپ اپنی کامیابیوں کو کامرانیوں کو سربلندی کو سرفرازی کو جو بھی ہیں آپ روحانی لیڈر ہیں آپ سماجی لیڈر ہیں آپ سیاسی لیڈر ہیں آپ خاندان کے سربراہ ہیں سوسائٹی کے سربراہ ہیں جو بھی خدا نے آپ کے زمیداری خدمت دی ہے آپ اس ایریے میں اپنے آپ کو خلیم اور فروتن بنائیں آخر میں میں چاہتا ہوں کہ مل کر دعا کی جائے آئیے جھکیں اپنے آپ کو انڈیلیں اس کے ذور پیش کریں اور خاص طرح پر ہم دعا کریں کہ دنیا میں آفات آئی ہوئی ہے ترہ ترہ سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں کہیں کرونا وائرس ہے کہیں سونامی آ رہے ہیں کہیں زلزلے آ رہے ہیں تو آئیے مل کر دعا کریں خدا کا کرم اور رحم مانگیں دعا کے لیے اپنے سروں کو چھکائیں ہمارے آسمانی باپ جس طرح مقدس کلام فرماتا ہے کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام میں چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اور یہ بھی لکھا ہے کہ راس باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر ترے کلام میں لکھا کہ جو دعا ایمان سے کی جائے گی اس سے بیمار بچ جائے گا خدا مند اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ کی ہے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی خدا مند قادر مطلق خدا ہم دعا کرتے ہیں ان ملکوں کے لیے ان ممالک کے لیے ان قوموں کے لیے جن پر ترہ غزب بھڑکا ہوا ہے تیرا کہر تو دم بھرکا ہے لیکن تیری شفقت عبدی ہے اپنی شفقت اور مہربانی فرما کر لوگوں کو معاف کر اور لوگوں کو شفاہ دے نجات دے رہائی دے اور قوموں اور دنیا کی باندھ آنکھیں کھول تاکہ یسو کی روشنی اور نور ان پر چمکے آج کی ساری گفتگو اور کلام کی باتوں سے ہماری زندگی میں حلیمی اور فروتنی آجے ہم یسو کی معنی بنتے جائیں اور سارا جلال تری پاک نام کو ملے جو بیمار کمزور لاچار بدحال بے روزگار ہیں کرز کے نیچے ہیں اور ترہ ترہ کی مشکلات میں پھنسے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں وہ جہاں بھی ہیں شفا پا جائیں یسو کے نام میں آزاد ہو جائیں یسو کے نام میں برکت اور بحالی کی دعا کرتے ہیں خدا من یسو کے پاک نام میں آمین جی بہت شکریہ پاتی شہبانہ آپ تو شریف لائے پسٹر سنمرو گلام پسٹر آشف جسم پسٹر صمسون دانیل نظرین ملیں گے اللہ نے کھڑا